السلام علیکم ویورز آج ہم آپ کے لئے مکہ مکرمہ سے بھی یہ ویڈیو لے کے آئے ہیں یہ ہے ہوتل ہلٹن کنونشن ہوتل ہے جو جبل عمر پر واقع ہے اس ہوتل کے بیسمنٹ میں ایک قرآن میوزیم ہے اور یہ ویڈیو اس کے بارے میں ہے یہ اس کی انٹرنس ہے یہ دیکھیں یہ پورا قرآن میوزیم یہاں سے لوگ انٹر ہوتے ہیں اور اس کا انٹرنس کوئی فیس نہیں ہے بلکل فری ہے اس میوزیم میں قرآن پاک کے نادر و نایاب قدیم نسخے موجود ہیں جو کئی برس پرانے ہیں کوئی نسخہ جو ہے وہ تین سو سال پرانا ہے کوئی ڈیٹھ سو سال پرانا ہے اور یہ تمام نسخے ہاتھ سے لکھے ہوئے ہیں جو مختلف ممالک میں لوگوں نے لکھے ہیں وہاں سے جمع کر کے یہاں ایک میوزیم بنایا گیا ہے یہ اس سارے اس میں رکھے گئے ہیں آج ہم جس قرآنی نسخے کے بارے میں آپ کو بتا رہے ہیں وہ ایک پاکستانی خاتون کا عظیم کارنامہ ہے یہ نسخہ نسیم اختر نامی پاکستانی خاتون نے ہاتھ کی کڑھائی سے پورا قرآن پاک لکھا ہوا ہے جو اس میوزیم کی شان ہے یہ نائنٹین ایٹی سیون میں نسیم اختر صاحبہ نے لکھنا شروع کیا جب وہ صرف تیس سال کی تھی اور دو ہزار اٹھارہ ٹو تھاؤزن ایٹین میں یہ کمپلیٹ ہوا ہے اس وقت ان کی عمر سکسٹی ٹو یئرز تھی باسٹ سال تھی اور یہ پورا قرآن لکھنے میں ان کو پتیس سال لگیں اس میں تین سو میٹر کپڑا لگا ہے اور پچیس ہزار میٹر کے دھاگے استعمال ہوئے ہیں اس کا وزن پچپن کلو گرام ہے آپ خود سوچو کہ پتیس سال کا عرصہ اس خاتون نے صرف یہ لکھنے میں لگایا تو آپ خود سوچیں کتنا بڑا کارنامہ اور اللہ تعالیٰ کی طرف سے کتنا بڑا انام ہے کہ ان کو لکھنے کی یہ سعادت نصیب ہوئی اور اس خاتون نے پاکستان کا نام پوری دنیا میں روشن کیا ہر کوئی یہ کارنامہ سر انجام نہیں دی سکتا کیونکہ یہ بہت مشکل کام ہے جس کو کرنے میں ان کو بتیس سال کا عرصہ لگا ہر کوئی ایسا عظیم کام نہیں کر سکتا یہ بہت حوصلے اور بہت ہی ٹائم گیننگ کام ہے آج کل کیونکہ بہت سارے حاجی گئے ہوئے ہیں تو اگر آپ کو دیکھنا ہے تو آپ کو جبل عمر میں ہلٹن کنونشن کے بیسمنٹ میں جانا ہوگا یہ وہاں سے نکلنے کا رستہ ہے اور یہ دیکھیں یہ ہلٹن کی لوبی ہے یہاں آ کے سٹے کرتے ہیں امید ہے حج اور عمرے کے ظاہرین یہ سعادت ضرور حاصل کریں گے یہاں آنے کی اور یہ اس زمانے میں لکھے گئے ہیں جب لکھنے کی کوئی سہولیات ہی نہیں تھی یہ سارے نسخے قدیمی یہ ہاتھ کے لکھے ہوئے ہیں جن کو دیکھ کے ایمان تازہ ہو جاتا ہے اگر آپ کو یہ ویڈیو پسند آئے تو میرے چینل کو لائک کریں سبسکرائب کریں اور مجھے اپنی دعاوں میں یاد رکھیں اگلی ویڈیو تک کے لیے اجازت دیجئے اللہ حافظ